اسلام علیکم میں ہوں ملک عبد الرحمن اور میں اپنے یوٹیوب کے چینل پر اتمام ناظرین کو ہوئی شامدی کہتا ہوں پاکستان کے مایہ ناز بکیٹ کیپر بیٹسمن محمد رزوان ویسے تو اپنے اچھے برطاؤ اور دین سے لگاؤ کے وجہ سے ہر جگہ سرحیاں بٹھوتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن حالیہ دنوں میں ان نے اپنے جو تیور ہے وہ بدل دیا اور ان نے دو ٹاپ کے کھلاڑیوں کے خلاف ایسی گہری سازی شرچی ہے کہ دونوں کھلاڑیوں کا کیریہ جو ہے وہ خطرے میں پڑ گیا ہے لیکن محمد رزوان بڑی خوبصورتی سے اپنا مقصد پورا کر کے پتری گری سے نکل گیا اور کسی کو پتہ بھی نہیں لگنے دیا ان نے کن دو کھلاڑیوں کے کیریہ سے جو ہے وہ کھیلنے کی کیشش کیا اور کیا سازی شرچی ہے اس پر بات کریں گے اس کے علاوہ بات کریں گے کہ پاکستان کے مایہ ناز سابقہ اپنر احمد شہزاد کا بلہ آج کا رنز کے جو ہے وہ امبار لگا رہا ہے وہ رنز بنانے کے ساتھ اگریسیو کرکٹ یا یوں کہیں گے مارڈن ڈے کرکٹ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ وہ پاکستان کرکٹ ٹیم میں واپسی کر سکیں اور اس چیز میں وہ کامیاب ہوتے ہوئے بھی دکھائی دے رہے ہیں احمد شہزاد نے جو ہے وہ ہر طرف دھوم مچائی ہوئی ہے پاکستان کے ساتھ سا بھارت میں بھی اب ان کے جو ہے وہ چرچے چل رہے ہیں بھارتی میڈیا بھی ان کی تعریفوں میں زمین و آسمان ایک کر رہے ہیں ان کے راگ لاکھ رہے ہیں احمد شہزاد نے ٹی ٹین لیگ اور ایک اور لیگ جو ہے وہ انٹرنیشنل لیگ اس کے ساتھ جو ہے وہ کانٹریکٹ سائن کرنے سے انقاع کر دیا اور ان کا کہنا یہی تھا کہ میں پاکستان کے دومیسٹک سرکٹ کو امپورٹنس دینا چاہتا ہوں میں پاکستان کا دومیسٹک سرکٹ کھیلنا چاہتا ہوں تو میں ہر وہ کام کروں گا جس سے میری پاکستان ٹیم میں واپسی ہو سکے تو اب ان کی ساری مشکلات کا شاید ٹائم جو ہے وہ ختم ہوتا ہو آپ کو دکھائی دے رہے اور احمد شہزاد کے فینس کے لیے خوشحبری ہے کہ احمد شہزاد جن نے کافی عرصے سے جو ہے وہ کافی مشکل زندگی گزاری ہے اور کافی پریشانی کے عالم میں زندگی گزاری ہے اب ان کے لیے جو ہے وہ فائنلی خوشحبریاں آ گئی ہیں اور ان کی دو بڑی لاتھیاں جو ہے وہ ایک ساتھ لگنے جاری ہیں ایک تو پاکستان کی ٹیم میں ورلڈ کا دوزار چوبیس میں ان کی واپسی ہونے جاری ہے ایز اوپنر اور دوسری طرح وہ پی ایس ایل میں چارے تھے کہ کوئی ٹیم جو ہے وہ ان کو خرید لے اور وہ اپنا ٹیلنٹ جو ہے وہ پوری دنیا کو دکھا سکے کیونکہ پی ایس ایل ایک ایسا جو ہے وہ ٹورنمنٹ ہے جس سے پاکستان کی ٹیم میں جو ہے وہ کافی کھلا رہی آتے ہیں تو اس وجہ سے احمد شہزاد جو ہے وہ چار تھے کہ ان کو کوئی بھی ٹیم جو ہے وہ خرید لے چاہے تھوڑے پیسوں میں خرید لے وہ جو ہے وہ اپنا ٹیلنٹ پوری دنیا کو دکھائیں اور پھر پاکستان میں ٹیم میں واپس نہیں کرے تو اس چیز کے لیے بھی جو ہے وہ کامیاب ہو گیا اور پی ایس ایل کی جو ہے وہ موسٹ پاپولر فرنچائز لاہور کلندر نے احمد شہزاد کی جو فارم لگی ہوئی ہے اس کو کریش کرانے کا جو ہے وہ فیصلہ کر لیا اور احمد شہزاد پہلے بھی لاہور کلندر کی طرف سے کھیل چکے ہیں اور اب ایک دفعہ پھر جو ہے وہ لاہور کلندر احمد شہزاد کو جو ہے وہ خریدنے میں کافی انٹرسٹڈ دیکھ رہی ہے اور لاہور کلندر کے سورسز کی طرف سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ہم اپنی جو ہے وہ بیسمنٹس کی اویلیبیلٹی دیکھیں گے اور اگر ہمیں لگا کہ احمد شہزاد کی ہمیں ضرورت ہے تو ہم جو ہے وہ احمد شہزاد کو ڈرافٹ میں جو ڈرافٹنگ ہوگی جو اگلے منت اس سوری ابھی تو نیا منت آ گیا تو اسی منت جو ہوں گی تیرہ چودہ تاریخ ہو اس میں جو ہے وہ ہم احمد شہزاد کو خریدنے جا رہے ہیں تو احمد شہزاد کو اگر لاہور کلندر خرید لیتی ہے تو میرے حال سے اس سے بہترین جو ہے وہ آپشن ان کے پاس کوئی نہیں ہو سکتا ان نے دومیسٹک میں تو پرفارم کر کے دکھا دیا ہے ان نے مختلف لیگز کی کروڑا روپے کی جو ہے وہ آفورز کو ٹھکرا کے دکھا دیا ہے ان نے جو ہے وہ دومیسٹک میں رنز کے بار لگا کے دکھا دیا ہے ان نے اپنی فٹنس دکھا دیا ہے ان نے اپنی پرفارمس دکھا دیا ہے ایک واحد چیز رہ گی ہے کہ پی ایس ایل میں کھیل کر اپنے ٹیلنٹ کو شو کیس کرنا پوری دنیا کے سامنے اور وہ جب لاہور کلندر کی ٹیم ان کو خرید لے گی تو ان کے لیے بہت جو ہے وہ ایزی ہو جائے گا کہ وہ پوری دنیا کو جو ہے وہ اپنا ٹیلنٹ دکھا پائیں اور وہ پاکستان کی ٹیم میں جو ہے وہ واپسی کرنے جارہے اور اس چیز کا کبھی امکان پیدا ہو گیا ہے کیونکہ احمد شہزاد اگر جو ہے وہ پی ایس ایل میں ایک یا دو ایننگ بھی جو ہے وہ اگریسیو ایننگ کیونکہ پاکستان کے پاس اینکرنگ کرنے والے جو ہے وہ کھلاری بہت زیادہ ہے احمد شہزاد کو اگر اپنی ٹیم میں جگہ برقرار رکھنی ہے تو ان کو ایزی اگریسیو اوپنر جو ہے وہ ہود کو منوانا پڑے گا اور اگر احمد شہزاد جو ہے وہ پی ایس ایل میں اگریسیو اوپننگ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور رنز بناتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور ایک سے دو یا تین ناکس اچھی کھیل دیتے ہیں اگریسیو ناکس کھیل دیتے ہیں میچ وننگ ناکس کھیل دیتے ہیں تو یقینا پاکستان کی ٹیم میں ورلڈ کپ دوزار چوبیس کے لیے ان کو ہر سورج جو ہے وہ کنسیدر کیا جائے گا اور ان کو پاکستان کی ٹیم میں شامل کیا جائے گا اور جو ان کا کافی عرصے کا جو ہے وہ ایک جو ہے وہ ان کا ہائش بنی تھی کہ وہ پاکستان کی ٹیم کو ریمیزنٹ کرے وہ ان کی ہائش جو ہے وہ بہت جلد پوری ہونے جاری ہے اس کے علاوہ محمد رزوان ویسے تو جو ہے وہ اپنے اچھے برتاؤ آف دی فیلڈ ہو یا آن دی فیلڈ ہو وہ اپنے اچھے برتاؤ دین کی لگاؤ دین سے لگاؤ دین اسلام سے لگاؤ جو ہے اس کی وجہ سے کافی سرحوں میں رہتے لیکن اب محمد رزوان نے پی ایس ایل نائن کے لیے دو کھلاریوں کے کیریئر سے ایسا کھیل ہے دو کھلاریوں کے کیریئر سے جو ہے وہ ایسی ایسی سازش کی ہے کہ ان نے اپنا مقصد بھی پورا کار لیا اور کسی کو پتہ بھی نہیں لگنے دیا اور ان کھلاریوں کا جو کیریئر ہے وہ تو خطرے میں پڑ گیا لیکن محمد رزوان بڑی جو ہے وہ چلاکی سے بڑی چترائی سے جو ہے وہ اپنا کام نکال کر پتری گلی سے نکل گیا اور ان نے کسی کو جو ہے وہ اس چیز کا اندازہ نہیں ہونے دیا میں بات کر رہا ہوں کہ جو ہے وہ نسیم شاہ کو جو ہے وہ لینا چاہتے تھے ملتان سلطان والے لینا چاہتے تھے نسیم شاہ کے اس ٹیم جو ہے وہ ہارٹ ٹاپک بنے ہوئے ہیں اور اب یہی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ ڈرافٹ میں پہلی پک جو ہے وہ پلاتینم کی ملتان سلطان کی ہے تو ملتان سلطان نے بڑا پلاننگ اور پلاتنگ کر کے کوئی کھلاڑی بھی اپنا ان کو دینا نہیں پڑا نسیم شاہ کے بدلے اور ان نے جو ہے وہ نسیم شاہ کو پہلی جو پک ہے اس میں بھی جو ہے وہ حاصل کر لیں گے اور جن کھلاڑیوں تو دو کھلاڑیوں کے کیریہ سے میں کھیلنے کی ان کی بات کر رہا ہوں وہ دو کھلاڑی ہیں عبرار احمد اور محمد وسیم جونئر اور وہ انہیں اس طرح کھیل ہے کہ اسلام آبا یونائٹڈ جو ہے وہ ان کی طرف سے محمد وسیم جونئر اور عبرار احمد کھیلتے ہیں اور جب نسیم شاہ کو اسلام آبا یونائٹڈ جو ہے وہ خریدنا چاہتا تھا کوئیٹا گلائڈیٹر نے ان سے دو کھلاڑی مانگے تھے عبرار احمد اور محمد وسیم جونئر مانگے تھے اور اسلام آبا یونائٹڈ اس چیز کے لیے راضی بھی ہو گیا تھا لیکن آئین موقع پہ عبرار احمد کو بھی پتا تھا شاداب خان ہے پاکستان اسلام آبا کی ٹیم میں اور ابھی ماد وسیم آگئے ہیں تو ان کی ٹیم میں جو ہے وہ شاید جگہ نہیں بن پائے گی تو وہ سمجھ رہے تھے کہ کوئیٹا گلائڈیٹر میں اگر وہ جائیں گے تو ان کے چانسی جو ہے وہ بہتر بن سکتے ہیں وہ پلینگ لیول میں جو ہے وہ آ سکتے ہیں اور وہ اپنا ٹیلنٹ شوکیس کر سکتے ہیں تو اس وجہ سے ان نے تو اس وجہ سے کوئیٹا گلائڈیٹر میں جانے کا فیصلہ کیا لیکن محمد وسیم جو ہے محمد وسیم جونیر اور جو ہے وہ ابرار احمد کوئیٹا گلائڈیٹر میں جانے لگے تھے لیکن محمد وسیم جونیر نے محمد ریزوان سے رابطہ کیا کیونکہ محمد ریزوان کے ساتھ ان کی اچھی خاصی دوستی اچھی حاصی بنتی ہے لیکن محمد ریزوان نے جو ہے وہ بڑی چلاکی کھیلی بڑی جو ہے وہ کہیں کہ اپنا ان کو ڈوچ کیا اور ان کو محمد وسیم جونیر کو کہا کہ نہیں جی آپ ایسا نہ کریں آپ کوئٹا گلیڈیٹر میں نہ جاؤ دیکھو ایسی چیزیں ہیں کوئٹا گلیڈیٹر میں کچھ تو غلط چال رہا ہے جس کی وجہ سے نسیم شاہ جو ہے وہ کوئٹا گلیڈیٹر کو چھوڑنا چاہ رہے جن کے لیے انہیں کافی عرصہ کیل ہے سر کیا کوئٹا گلیڈیٹر کو تو وہ کوئٹا گلیڈیٹر کو چھوڑنا چاہ رہے ہیں تو کوئٹا گلیڈیٹر میں کافی مسائل ہیں اس وجہ سے آپ کوئٹا گلیڈیٹر میں نہ جاؤ آپ کو وہاں پہ جا کے صحیح اپنا ٹیلنٹ شوکیس کرنے کا موقع بھی نہیں مل پائے گا آپ صحیح سے بہتر انداز سے وہ اپنی کرکٹ کو آگے لے کر نہیں چل پاؤ گے تو اس وجہ سے آپ کوئٹا گلیڈیٹر میں نہ جاؤ آپ اپنی ٹیم سے کہو کہ مجھے ڈرافٹنگ میں بیجیں یا تو مجھے ریلیز کر دیں اور یا پھر مجھے ڈرافٹنگ میں بیجیں اور میں جو بھی ٹیم مجھے خرید دے گی تو میں اس کی طرف کھیلنے کے لیے تیار ہو جوں گا اور ان نے محمد رضوان نے محمد وسیم جونئر کو کہا کہ آپ کو ہم ملتان سلطان پہلی پک میں آپ کو آپ کی کیٹیگری میں خرید لے گا اور آپ کو ہم چھوڑیں گے نہیں آپ کو میں ملتان سلطان میں لے ہوں گا لہٰذا آپ یہ نصیم شاہ والی جو ٹریڈ ہے اس کو نہ ہونے دو اور آپ کوئٹا گلیڈیٹر میں نہ جاؤ اصل میں محمد رضوان چاہ رہے تھے کہ وہ نصیم شاہ جو ہے وہ ملتان سلطان میں آ جائیں اس وجہ سے ان نے بڑی چھترائی سے بڑی چالاکی سے یہ ساری گیم کے لی اور محمد وسیم جونئر جو ہے وہ اس چیز میں آ گئے ان کے پلندے میں آ گئے اور ان کو اس چیز کی سمجھ نہیں آئی تو اس وجہ سے محمد وسیم جونئر نے جو ہے وہ اپنی ٹیم سے کہہ دیا کہ یا تو آپ جو ہے وہ مجھے ریٹین کر لیں یا پھر جو ہے وہ آپ مجھے ریلیز کر دیں اور میں ڈرافٹنگ میں چلا جاؤں گا میں نے جو ہے وہ کوئٹا گلیڈیٹر میں نہیں جانا میں ٹریڈنگ کے لیے جو ہے وہ راضی نہیں ہوں اس سے ایک تو ہوا کہ نصیم شاہ اور کوئٹا گلیڈیٹر اور جو اسلام آبا یونائٹیڈ کی آپس میں جو ہو رہی تھی بات جیت ہو رہی تھی ڈیل ہو رہی تھی وہ ختم ہو گئی اور نصیم شاہ جو ہے وہ ملتان سلطان کی طرف چلے گئے اور دوسرا جو ہے وہ ان کھلاری نے اپنے کیریئر سے اس طرح کھیلا کہ یہ کھلاری جو ہے وہ اب عبرار احمد کی ویسے اسلام آبا یونائٹیڈ کی پلائنگ لیمن میں جگہ نہیں بنی گی تو ان کا کیریئر ویسے جو ہے وہ خطرے میں پاڑ گیا اور وہ اگر کوئٹا گلیڈیٹر میں چلے جاتے تو یقیناً وہ بہتر انداز میں جو ہے وہ اپنے ٹیلنٹ کو شو کیس کر سکتے تھے تو اس طرح محمد رضوان نے عبرار احمد کے کیریئر سے بھی کھیلا ان کے کیریئر کو جو بھی ہے وہ خطرے میں ڈال دیا اور دوسرا محمد وسیم جونئر کو جو ہے وہ خریدنے کا وعدہ کار کے ان کو دھوکھا دیا اور جو ہے وہ محمد وسیم اب اگر وہ ریٹین بھی کرتے ہیں تو ان کی محمد وسیم جونئر کے ساتھ جو ہے وہ خونس رہے گی اور اگر وہ ریلیز کر دیتے ہیں تو ملتان سلطان جو ہے وہ اب ان کو خریدنے نہیں جا رہا اور اب ان کے پاس جو ہے وہ جگہ خریدنے کی نہیں ہے لہٰذا اب وہ ملتان سلطان میں میں نہیں رہے تو اب ان کی سورجال یہی بن گئی ہے کہ دوبی کا گھاڑ کا نہ گھر کا کتہ نہ اللہ معاف کرے گلت مثال ہے وہ نہ گھر کا رہا ہے نہ گھاڑ کا رہا ہے نہ آگے کا رہا ہے نہ پیچھے کا رہا ہے نہ وہ کوئٹہ سنمابہ یونائٹڈ میں اب رہ سکتا ہے نہ وہ کوئٹہ گلیڈیٹر میں نہ گیا نہ ہی جو ہے وہ ملتان سلطان اب ان کو خریدنے جاری ہے اور ملتان سلطان نے اپنا جو ان کا کام تھا اپنی جو ان کی منشاہ تھی وہ تو ان نے پوری کر لی ہے لیکن ان دونوں کے کیریئر سے جو ہے وہ کھیلی اور اب ان دونوں کا کیریئر جو ہے وہ خطرے میں پڑ گیا اور آپ دیکھتے آگے کہ ان کے کیریئر کے ساتھ جو ہے وہ کیسے ہوتا کون سی ٹیم ان کو خریدتی ہے اور کون سی ٹیم کی طرف سے یہ کھیلتی ہیں اور اس کی پلائنگ لیول میں آتے یا نہیں آتے بارہ محمد رزوان نے اپنی طرف سے جو ہے وہ بڑی چلاکی جو ہے وہ کھیلی ہے ہمارے محمد رزوان نے اپنی طرف سے بڑی چاہتے ہیں اللہ حافظ